اوپر گواہ ہوں گے کل جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو ہمارے پڑوس میں رہنے والا ایک غیر مسلم جو پریشان حال تھا وہ اللہ کے وہاں سوال کرے گا کہ یا اللہ میں بہت پریشان تھا اس شخص نے مجھے پریشانی سے نجات نہیں دلائی ایک ظالم میرا نوکر میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا تھا اس شخص نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ تم کیوں ظلم کرتے ہو یہ پوری قوم کھڑی ہوگی کہ اس کے پاس تو اس امت کے پاس تو آپ کا پیغام تھا اس کے ذمہ یہ کام رکھا گیا تھا کہ تم انصاف کرنے والے ہو لوگوں کے درمیان انصاف کرو انہوں نے اپنا فرض منصبی نہیں پہشانا اللہ کے وہاں ہم اس بات کا جواب دینے کے لیے سیار رہیں اور ایک بات اور ذہن میں رہے کہ ہم جو دنیاوی زندگی کے لیے کوشہ ہیں دنیاوی منفعات حاصل کرنے کے لیے بعض اہلے فکر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ملک میں مسلمانوں کے معاشی ترقی ہو جائے ان کا سماجی سوشل اسٹیٹس ہونچا ہو جائے ان کا ایڈوکیشنل اسٹیٹس ہونچا ہو جائے وہ اسی کوشش میں لگے ہیں لیکن ہمیں نظر آخرت پر رکھنی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اند دنیا خلقت لکم اند دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ یقیناً یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی کہ ہم اس سے مستفید ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر جو لوگ غاسبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کو غاسبانہ قبضے سے ہٹا کر ان لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں جو مستحق ہیں لیکن ہم کہاں کے لیے بنیں آخرت کے لیے ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے جب تک ہماری نظر آخرت پر نہیں ہوگی جب تک ہم وہ فرض منصبی نہیں ادا کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو قائم کریں اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اس وقت مسلمان ملکوں کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے دنیا پر ویسٹرنز چھائے ہوئے ہیں مغربی لوگ ان کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ترقی کیسے کی جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے اچھا نظام ہمارے پاس ہے تو انہوں نے ترقی کیسے کی ترقی انہوں نے کی نظام ہمارے پاس اچھا ہے کیوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا اس وقت تک قائم رکھنی ہے جب تک کا وہ فیصلہ کر چکا ہے یعنی یوم قیامت تک اس کو اس دنیا کا نظام چلانا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جو لوگ اہل ہوتے ہیں ان کے سپرد نظام چلانے کا کام کر دیتا ہے دنیا کو چلانے کے لیے بہترین طریقے سے ترقی کرنے کے لیے دنیا میں کن چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیومن ریسورسز انسانی وسائل میں وقت زیادہ نہیں لوں گا ڈاکٹ صاحب یہاں تشریف فرما ہے بہت صرف پوائنٹس گنا کر میں رخصت ہوتا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا انسانی وسائل ہیومن ریسورسز پہلی چیز محنت پہلی چیز محنت کرنا ویسٹنرز محنت کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کو پوری پوری ڈیوٹی ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ ڈیوٹی کے درمیان سگرٹ پینا تک وہ تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام تھا کہ ہم ڈیوٹی اپنی پوری ایمانداری سے کرتے ہیں محنت سے کرتے ہیں لیکن آج ہم نے چھوڑ دیا اسے دوسرا چیز اتحاد یونٹی ہونی چاہیے آج ہم یونائٹ نہیں پہلے عقائد کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر پھر فرقہ در فرقہ اس کے اندر فرقوں کے اندر فرقے فرقے معلوم نہیں کتنے فرقے اور جب کہا جاتا ہے کہ قرآن حکم دیتا ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفَرَّقُ تو فوراں کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ تیہتر فرقے بنا لو اس اندیشہ کا اظہار کیا ہے کہ تم بھٹک جاؤ گے راہ سے فرقہ بندی کر لوگے اتحاد اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی محنت اتحاد تیسری چیز ہے تنظیم اور منصوبہ بندی ارگنائز میں سارا کام کرنا ہمارے وہاں کوئی ارگنائزیشن کوئی ورڈ لیویل پر نیشنل لیویل پر کوئی ایسی ارگنائزیشن نہیں جو مسلمانوں کے رسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے اس پاور کا صحیح استعمال کیا جا سکے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے پھر قانون کی پابندی کا جذبہ ہمارے پاس اللہ کا دیاوا قانون ہے ہم اس قانون کے پابند نہیں اس کے پابندی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے ان کے پاس اپنا بنایاوا قانون ہے لیکن وہ اس کے پابند ہیں ان کا جذبہ ہے قانون کے خلاف وردی نہیں کرتے لائن میں لگ کر یہ ٹکٹ لیں گے اور پانچویں اور آخری چیز انسانی وسائل کی ہے وہ ہے ایسار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ایسار قطع نہیں پایا جاتا آج ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے فائدے کی چیز حاصل کر لیں دوسرے کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ویسٹنرز میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے دوسری ڈیولپمنٹ کے لیے ترقی کے لیے دوسری چیز ہوتی ہے ڈیولپمنٹل ریسورسز نموئی وسائل اس کے تحت پہلی چیز تعلیم اور تربیت ہے تعلیم اور تربیت کے معاملے میں ہم نے تعلیم کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا معاف کیجئے گا کہیں گے صاحب اتنے بلے بلے مداریس ہمارے ہمارے قائم ہیں اتنے بلے بلے ادارے قائم ہیں قطعی غلط ہے یہ بات کہ ہمارے مداریس صرف تعلیم کا ایک حصہ پڑھاتے ہیں ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالیجز تعلیم کا صرف ایک حصہ پڑھاتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اول تو مسلمان تعلیم سے دور ہے لیکن جو تعلیم حاصل بھی کرتے ہیں لوگ وہ بھی دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں ایک اپنے آپ کو دینی تعلیم کا لمبردار کہتا ہے تو دوسرا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کہتا ہے کہ ہم تو دنیا دنیا کے ترقی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو دو حصوں میں نہیں باتا تھا دینی اور دنیا بھی تعلیم نہیں بتائی آپ نے صرف اتنا کہا تھا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم فردر اگر کوئی اس میں ڈیویزن ہے تو وہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع کا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے تعلیم اور تربیت دوسری چیز ہے تحقیق ریسرچ آج ریسرچ میں ہم بہت پیچھے ہیں ہمارا کہیں شمار نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے سائنٹس کا جب نام لیا جاتا ہے جب بڑے بڑے نام آتے ہیں تو ہم کہیں دور دور تک نہیں ہوتے سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار لاک دو لاک کی گنتی میں شاید دو چار ایک کہیں آ جاتے ہیں ہمارے لوگ پوری دنیا کا یہ حال ہے تحقیق میں بہت پیچھے ہیں اور چوتھی چیز ہے تیسری چیز ہے سیاسی استحکام پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہمارے واقع قتل نہیں ہے آپ عرب ممالک میں دیکھئے آپ پاکستان میں دیکھئے آپ بنگلہ دیش میں دیکھئے آپ افغانستان میں دیکھئے آپ ایران میں دیکھئے آپ ملیشیا انڈونیشیا میں دیکھئے سیاسی استحکام کہیں گی متزلزل اور چوتھی چیز جو ڈیولپمنٹل ریسورسز کی ہے وہ ہے ابلاغ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے پاس میڈیا ہے ہی نہیں ہم جس کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں آج ہم اپنی بات کہنی سکتے کسی سے ہم اسلام کے محاسم کیا بیان کریں آج ہم اپنی وہ سوشل پرابلم جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ نہیں بیان کر سکتے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ذرائع ابلاغ میں زیرو ہیں انٹرنیشنل لیویل پر کوئی میڈیا نہیں نیشنل لیویل پر کوئی میڈیا نہیں ہمارے پاس نہ کوئی ایسا پرنٹ میڈیا ہے جو پورے ہندوستان میں پڑھا جاتا ہو لوگ اس کو جانتے ہوں اس کو پڑھتے ہوں نہ کوئی ایسا سیٹلائٹ چینل ٹی وی چینل الیکٹرونک میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم پورے ہندوستان یا پورے دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے ہوں ہم اپنے نظریات کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور چوتھی تیسری چیز جو ترقی کے لیے ضروری ہے وہ ہے مادی وسائل ماتریل ریسورسز ماتریل ریسورسز میں سائنس اور ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اہمیت کی حاملے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کل اس موضوع پر خطابتہ خواتین کا اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا ایک دور تھا ویسٹرنرز نے سائنس اور ٹیکنالوجی ہم سے سیکھی اور آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت دور ہو گئے کئی ہمارا پتہ بھی نہیں ہے دوسری چیز معاشی صلاحیت معاشی صلاحیت اس معاملے میں اگر آپ انٹرنیشنل لیویل پر دیکھیں تو آج مسلمان ممالک ساؤنڈ ہے مضبوط ہے کچھ ممالک اور وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بقیہ سالے ممالک کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب کو مضبوط کر سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے ان کا سارا پیسہ امریکہ اور برٹین فرانس اور جاپان کے بینکوں میں جمع ہوتا ہے ان کے ساری دولت کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں معاشی وسائل اور تیسری چیز جو مٹریل ریسورسز میں ہے وہ ہے ہربی قوت قوت ہرب میں آج دنیا کا کوئی ملک کسی ایک ملک کا نام آپ بتائیے جو ہربی قوت میں کسی سپر پاور کو چیلنج کر سکتا ہو زیرو ہیں بہت مختصر میں ایک جائزہ لے لیتے ہیں کیا ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں کہ ہم ترقی کر سکیں ان ذرائع کا بہت مختصر میں ایک جائزہ لے لیتے ہیں مسلم ملک میں پرسن کی پیداوار نبے فیصد ربر کی ستر فیصد گوند کی پچاسی فیصد مسالے کی ستانبے فیصد خجور کا تیل پامائل کی 65 فیصد کپاس کی 35 فیصد ٹین اکیامن پرسنٹ فاسفیٹ 32 پرسنٹ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی دنیا میں ضرورت ہے اور جن کے بغیر کام نہیں چلتا ان کی تعداد ہمارے پاس مسلم مالک کے پاس بہت بڑی ہے کہ وہ دنیا کو اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ کچھا لوہا قدرتی گیس تانبہ آئلمونیم کوئلا باکسائٹ کرومائٹ یورینیم سونا چاندی کوبائل بھی بہت بڑی سعداد میں پایا جاتا ہے مسلم مالک میں یعنی جن چیزوں سے اس دنیا کا نظام چلنا ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے ہمارے پاس ہے ہم اس کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور پیٹرول اور تیل کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک طرفہ راج ہے اکیلی حکومت ہے پوری دنیا کو جیسے چاہنا چاہ سکتے ہیں لیکن کمی کی زباد کی ہے وہ صرف ہے اتحاد ہم امید کرتے ہیں کہ جن حضرات تک یہ بات پہنچی ہے وہ حضرات اسے آگے تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ اٹھ کھڑے ہوں گے انقلاب اسلامی کے لئے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لئے ڈاکٹر عبیداللہ فہد فرحی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ بہت تفصیل سے اور آگے گفتگو کریں گے میں آپ سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں واخر الدعوان و الحمد للہ رب العالمین سلمان صاحب سیکریٹیز صاحب جن کی آپ گفتگو محققانہ انداز میں سماعت فرما رہے تھے اب میں کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے تقوی اسلامی کی سکول کے ایسے ہونہار طالب علم کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کا نام ہے عمر عرفان جن کا موضوع ہے سیکریفائس ان دا وی اف اللہ یہ انگلیش میں تغریر کریں گے اور انشاءاللہ آپ ضرور محضوظ ہوں گے تو عمر عرفان آپ آئیے اور اپنے اس پیس سے ہم سب کے دل کو چھو لیجئے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری ویسر لی امری وحل العقضة من لسانی یفقه قولی جن کا موضوع ہے 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 ہمیں کہوجด ہے کی صورتیے کی تو مجھے اور ایسا کے thereو pues ہی نہیںondersنا صcomfort اور اسے لیے اللہ تعالیٰ ساتھا پورلانے کے خاطر اوقات پشاور سوٹیے اور سوять نظرyticی آمنے وال زجیو قرب خاصتے ہیں انَّاس انا بس استا health Art larم exponential موسیقی 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 to Him of fulfilling that Allah's passengers were charged with to actualize to actualize we have to give our wealth time and wealth our lives and resource and resource our personal like and dislikes may Allah gives us courage to do so I would like to end my talk with the words of the Holy Quran Surah Chapter No. 6 verse No. 162 قُلْ اِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُوكِ وَمَحْيَایَ وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ means say truly my prayers and my services of sacrifice my life and my death are all for Allah the cherisher of the world جزاکم اللہ خیرہ وَاورُدَّوَانِ لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جزاکم اللہ خیرہ کسیرہ عمر ارفان یہ تھے تقویہ اسلامی سکول کے درجہ چہاروں کے طالب علم اب میں آگے بڑھتا ہوں اب ہمارے میمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ فاد فلائی صاحب پروفیسر عبداللہ فاد فلائی صاحب سے آپ بخوبی واقف ہیں پیس ٹی بی کے ذریعے آپ علیگر مسلم انیویسٹی میں صحبہ اسلامیات کے پروفیسر ہیں آپ تقریباً پچاس کتابوں کے مصنف اور تحریک اسلامی کے سرگرم رکن ہیں یہ ہمارے خوشبختی ہے کہ آج ہمیں ایسی عظیم الشان شخصیت سے مستفیض ہونے کا موقع ملہا ہے میں پروفیسر صاحب سے معادمانہ التماظ کرتا ہوں کہ اپنے معاہد حسنہ سے ہمیں مستفیض کریں دوستو بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ